موسیقی اسلام علیکم میں ہوں امینہ خان اور پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا ناظرین جہاں آبادی زیادہ ہو مسائل بھی زیادہ ہوں گے اور مسائل کی کمی سے مختلف خرابیاں بھی ہوں گی لیکن اگر صرف حکومت کی جانب دیکھنے کی بجائے نجی سطح پر بھی ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت سے معاملات پر قابو پایا جا سکتا ہے کمیونٹی کی بنیاد پر غریب بھائیوں کی امداد کر کے ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھا جا سکتا ہے اور انہیں غلط راہ پر چلنے سے روکا بھی جا سکتا ہے آج کے پروگرام میں کمیونٹی کی جانب سے تعاون کے حوالے سے آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے جبکہ تعلیم صحت اور دیگر شعبوں پر بھی ہماری نظر رہے گی اور کوشش کریں گے کہ عوامی مسائل کو زیادہ سے زیادہ اپنے پروگرام میں شامل کریں اس حوالے سے ریپورٹس اور خبریں بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہیں جنہ جن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیا چلتے ہیں صبح سندھ کی طرف نظر ڈالتے ہیں سندھ سے موصل ہونے والی اہم ریپورٹس پر سندھ میں لڑکیوں کے لئے قائم واحد پیپلز میڈیکل کالیج نواب شاہ کو اپگریٹ کر کے پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز برائے خواتین کا درجہ دے دیا گیا ہے مذکورہ یونیورسٹی کو پاکستان کی پہلے خواتین میڈیکل یونیورسٹی کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے آئے مزید جانتے ہیں سندھ میں لڑکیوں کے لئے قائم خواتین کا درجہ دے دیا گیا ہے مذکورہ یونیورسٹی کو پاکستان کی پہلی خواتین میڈیکل یونیورسٹی کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے نواب شاہ میں انیس سو چوہتر میں اس وقت کے وزیر آزم زلفکار علی بھٹو نے پیپلز میڈیکل کالیج فور وومن کی بنیاد رکھی تھی جہاں سندھ کے مختلف شہروں کے علاوہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک کی ہزار طالبات میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ کالیج جو ہے ایکچوالی سٹارٹ ہوا ہے نائنٹین سیونٹی فور سے سہید زلفکار علی بھٹو کا وین تھا اس کالیج کو شروع کرنے کا اور یہ ایکسکروز لیو لی گرلز کے لیے کالیج بنا تھا اور اس کو دو ہزار نو میں سندھ گورنمنٹ کے ایکٹ کے تحت بنایا گیا یونیورسٹی ہمارے کالیج کو اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی ہمارے کالیج کی کوئی لڑکی انٹرویو دینے جاتی ہے تو اس کو بغیر انٹرویو کے جاب مل جاتی ہے یہ پاکستان کی پہلی وومین میڈیکل یونیورسٹی ہے اور یہ ماشاءاللہ اس گورنمنٹ میں بنی ہے اس کا زیادہ فائدہ جو ہے ایک تو ہاسپیٹل میں اور دوسرا یہ کالیج جو ہے اپگریٹ ہوا ہے اس ایمیلیے اس میں زیادہ تر جو ہے یہ رسچ بھی زیادہ ہوگی اور جو ڈپارمنٹس ہیں وہ زیادہ بڑھیں گی اگر ہے اچھی بات ہے پروگرس ہوئی ہے ہماری پی ایم سی کی یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا پہلے ہم لوگ ایسوسییٹی تھے اب ہم خود سے اتنے ہو گئے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے اچھی بات ہے پاکستان کی پہلی آپ سمجھیں تو فیمل یونیورسٹی یہ ہوئی ہے پہلے پیپلز میڈیکل کالیج تھا اور اب اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا ہے اس کے تروں ہم لوگوں کو کافی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا خاص طور پر لیڈیز کو یہاں پہ کافی فورن سٹوڈنٹس بھی پڑھتی ہیں ان سے بھی ہماری فرینڈشپ وغیرہ اور ان کا آگے بڑھنا یہ سب ہمارے لے کافی فائدہ بن ثابت ہونے والا ہے تو ہماری پی ایم سی جو ہے وہ اب یونیورسٹی بن گئی ہے پیپلز میڈیکل کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ ملا ہے انشاءاللہ ہم لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور یہ پاکستان کی پہلی گرلز یونیورسٹی کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ ملنے سے جہاں مختلف جدید مضامین کے ڈپارٹمنٹ شروع کیا جائیں گے وہیں لڑکیوں کو میڈیکل سائنسز کے شعبے میں عالی تعلیم کے مزید مواقع ملیں گے سندھ میں لڑکیوں کا پہلا میڈیکل کالیج جسے اب لڑکیوں کے لیے پاکستان کی پہلی میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے میں میڈیکل میں تحقیق کے نئے دروازے کھلیں گے ناظرین تعلیم کے شعبے میں ترقیق بغیر ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا اور عوام کا میار زندگی بہتر کرنا ممکن نہیں سندھ کے واحد لڑکیوں کے میڈیکل کالیج کی اپگریڈیشن انتہائی خوشائند اقتام ہے اس طرح اس ادارے کو خواتین کی پہلے یونیورسٹی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے اس ادارے کے قیام سے خواتین کو انتہائی محفوظ اور پرام ماحول میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا موقع ملے گا امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ بات تھی خواتین کی پہلی میڈیکل یونیورسٹی کی اور اب بات کریں گے دو سابق وزراء آزم کے انتخابی حلقے میں واقع ایک سکول کی جہاں طلبہ گندے نالے کے کنارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ناظرین تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے مختلف مالک خصوصی طور پر تعلیم کے شعبے کیلئے بجٹ مختص کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تعلیم کے شعبے کیلئے خاطرخہ بجٹ مختص نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے نہ تو میارے تعلیم بہتر ہو رہا ہے نہ ہی شرخاندگی میں اضافہ ممکن ہے اور حالت تو یہ ہے کہ کئی تعلیمی داروں کے پاس امارتیں ہی موجود نہیں دو سابق وزراء آزم کے انتخابی حلقے لڑکانہ میں بھی ایک ایسا سکول قائم ہے جس کی اپنی امارت ہی نہیں ہے اور سکول کے بچے گندے نالے کے کنارے پڑھنے پر مجبور ہیں تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں لڑکانہ کے نواہی گاؤں نور محمد خوصو میں 1992 میں پرائمری سکول قائم ہوا مگر اسکول کو آج تک نہ تو امارت ملی اور نہ ہی کوئی بنیادی سہولت میں یسر ہو سکی بچے ایک کچھے مکان میں پڑھنے پر مجبور ہیں اور ٹیچر بھی کبھی کبھار آتے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم سخت متاثر ہو رہی ہے سکول کے برابر سے گندے پانے کا نالہ بھی بہتا ہے جس کی بدبو سے طلبہ بیمار ہو رہے ہیں سکول کے احاطے میں کتوں نے ڈیرہ جمع لیا ہے جبکہ دیہاتیوں نے سکول میں گدے باندھ رکھے ہیں دیہاتیوں نے سکول کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین اگر کسی سکول کی امارت ہی نہیں ہوگی تو طلبہ کس طرح محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں گے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی دو سابق عزرہ آزم کے حلقے میں سکول کی حالت زار سے حکمرانوں کی تعلیم کے شعبے میں دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار اس جانب توجہ دیں گے اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے سبا سندھ کی چند خبروں کا سانگر اور خیرپور کو ملانے والے نارا پل کی حالت انتہائی خطرناک ہو گئی ہے پل کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے سانگر اور خیرپور کو ملانے والے نارا پل کی حالت انتہائی خطرناک ہو گئی پل کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ڈی سیو سانگر سے جب اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ان باتوں کے جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پی ایس او سے پہلے ٹائم لیا جائے نارا کے دہاتیوں نے آلہ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس پل کو فوری طور پر بند کر کے اس کی مرمت کروائی جائے ورنہ کسی بھی بڑے حادثے کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی ڈہرکی کے سنتی اداروں میں مقامی افراد کو روزگار نہ دینے کے خلاف سندھ یونائٹڈ پارٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا سندھ یونائٹڈ پارٹی کے کارکنوں نے مقامی پاور پلانٹ کے مین گیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا اس موقع پر احتجاج کرتے ہوئے کامریڈ آہتن شہر اور قابل بھیوں نے کہا کہ مقامی سنتی اداروں میں وڈیرہ شاہی کا قانون نافذ ہے اور یہاں من پسند افراد کو ٹھیکے اور روزگار دیا جاتا ہے اثر اور رسوخ کے بغیر تمام سنتی اداروں کے دروازے مقامی افراد کے لیے بند ہیں احتجاج کے باعث پاور پلانٹ کے مین گیٹ اور پلانٹ کی طرف جانے والے داخلی اور خارجی راستے بند رہے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما اور سندھ کے صوبائی وزیر نصار پہنور نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام وڈیروں اور جاگیداروں کے پاس یرگمال ہیں پریس کلاب خیرپور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نصار پنہور نے کہا کہ متحدہ کے قائد الطاف حسین جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی نئی تاریخ رقم ہوگی جاگیر دارانہ نظام بد امنی کی جڑ ہے اس لیے اس نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ خیرپور سمیت سندھ بھر کے ہزاروں افراد نے الطاف حسین کو خطوط لکھ کر ساتھ دینے کی یقین دھیانی کر آئی ہے اس موقع پر دس مختلف برادریوں کے بزرگوں نے ایمکیو ایم میں شامل ہونے کا اعلان کیا میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دادوں میں حکومت کے انرجی سیونگ کے دعویوں کے برعکس شہر میں دن کے وقتی سٹریٹ لائٹس جلتی رہتی ہیں موسیقی